ہمارے ہیں کہ آپ بیجی پی چھوڑ رہے ہیں کیا کہنا ہی جاتا ہے نہیں کہیں نہیں کہ میں بیجی پی چھوڑ رہا ہوں بیجی پی میں ہوں کہ میں لوگ سبا کا چناؤ لڑا اور مجھے انہوں نے ٹکٹ دی آدھا گھنٹہ پہلے بہت عزت دی نائف سنگھ جی کی سینڈی کی بنی تو پہلے پانچ میں مجھے رکھا میں وہ بھی اچھا بڑیہ میں اچھے تھا پر اب جو نئی کمیٹی کمیٹی بنی ہے جس تھی کہ سی یہ کر رہے ہیں اور جو چیف سنسٹر آئے نائف سنگھ سینڈی گوپال کانڈا کے گھر گئے اور اس کے بعد ان کی یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ ہم پندرہ سیٹیں لڑیں گے انہیں آلائنس اور اپنے بیٹے کو وہاں رانیہ میں کنڈیڈیٹ کھڑا کرنا یہ کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگا اس پہ میں نے کل ورکرز میٹنگ بلائی اور یہ کل کر گیا کہ میں چناؤ لڑوں گا اگر بی جے پی سوان جنگ طریقے سے مجھے کچھ چناؤ لڑا رہا ہے میں راضی تک آدمی ہوں میں تو بی جے پی دو مہینے پہلے جوائن کری ہے میں بی جے پی میں مرانا چاہ رہا ہوں پر اگر بی جے پی اندیکھی کرتی ہے جیسے کمیٹی زبانی میری پرفارمنس سب سے بڑیا اگر مجھے ہم دیکھے کرے گے تو میں تو چناؤ لڑوں گا پھر بی جے پی اپنا دیکھے میں چناؤ لڑوں گا پہلے چاہوں گا اگر بی جے پی اندیکھی کرتی ہے تو کیا آپ اپنے پورانے مرطر جو بپیتر سنگھ ڈا رہے ہیں اپنے مرطر کہتے نہیں ہیں وہ بھی کہتے رہے کہ میری مرطر ہے کیا ان سے ہاتھ ملائیں گے جو آپ چناؤ لڑیں گے دیکھیں یہ سمیں اور پرستیتیاں آپ کی بھومی کا تہہ کرتی ہے میں کیسے لڑوں پیشلی بار میں انڈیپیڈنڈ ڈڑا سپورٹر میرے ساتھ ہے میرا چناؤ لڑنا نشفیتہ آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں میں بی جے پی سے لڑنا چاہوں گا پھر بی جے پی سے ریسپیکٹ فولی لڑنا چاہوں گا یہ نہیں کہ میری بی جے پی کمیٹی جو بنی ہم کہیں نہیں ہے ہر جگہ جو تین کمیٹی بنی تینوں میں نہیں ہے میں چو دیولال کا بیٹا ہوں میرا قدر ہے سب سے بڑی ریلی میں کرتا ہوں امیتیا جی ہے تو ریلی میں کری سب سے بڑی ریلی کری رنجی چنگا اریانا میں ہر حلقے میں کوئی ایسا حلقہ نہیں دوزار چار ہزار میری بوٹ نہیں ہو سرسا فاتحباد میں آپ کے میں کارلانے میں بیٹھا ہوں آپ سب کو پتا ہے کارلانے میں آج میں پندرہ سے بیس ہزار بوٹ ٹرانسفر کرتا ہوں رانیہ سے اپنے جیت کو لے کر کتنا آسوست ہے گیا سو پرسنٹ آسوست ہے پچھلے دنوں آپ نے دیش کے پردان مدری سے ملاقات کی اس کو لے کر کیا چرچہ رہی اس کو کس بات کو لے کر پردان مدری سے چرچہ ہوئی گیا دیکھئے پردان مدری دیش کے پردان مدری ہے چھہ سٹھ کروڑ لوگوں نے انہیں پردان مدری چنا ہے اس دیش کے سب سے پوپلر لیٹر ہیں دنیا کے پوپلر لیٹر ہیں میں ان سے بدائی دینے گیا تھا کہ وہ تیسری بار بنے ہیں دیش کے پندرہ جوالال نہرو کے بعد آج تک کوئی آدمی اتنا نہیں پندرہ سال تک کسی کو پردان مدری چننا بہت بڑی بات ہے اس کر کے میں انہیں بدائی دینے گیا تھا میری کٹ سکھاؤں تھے حلوپا اپنے آپ کو انڈیا کا گھٹک بتاتی ہے لیکن ان کی اور سے جو ہے رانیا میں اپنے کٹیٹ اتار دیا اس بات کو لے کر کیا کہنا چاہیے گیا دیکھیں اسی پہ تو کل میٹنگ میں نہیں کرتی اس میں میرے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ چناؤڑڑوں میں چناؤڑڑوں گا اب وہ بی جے پی ٹیک کرے کہ اگر رنجیس چاہیے تو اس حلوپا کو دور کرے گا اور حلوپا کریں گے تو رنجیس سنگھ اپنا رستہ تیہ کرے گا چودری رنجیس سنگھ جی کا نبی سیٹوں پہ جنادار نہیں ان کا نبی سیٹوں پہ بنتا دار ہے رنجیس سنگھ جی کا سپیشل اس نبی سیٹوں پہ بنتا دار ان کا اس لیے پتا چل گیا کہ اتنا وشواس کیا بھارتے جنتہ پارٹی نے کہ ان کو اسار کی ٹکٹ دے دی وہاں بھی کیا ہوا کہ جیتی جیتائی اسار کی سیٹ انہوں نے کھو دی اور بعد میں مجھے کلدیپ نے اروا دیا اس نے اروا دیا جو ان کی عادت ہے ٹھیک ہے نا یہ امیشہ ہی ایسے ہی کرتے ہیں ان کا جنادار کیا ان کو کوئی لائک نہیں کرتا کہیں بھی اور رانیاں میں اگر انہوں نے بھولے سے اجاد کا یا کیسے بھی پنگا لے لیا تو ان کی جمانت جبت ہوگی ان کو معلوم ہی نہیں ہے سی ایلو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ دس سال کے اندر مانیہ منورلال جی خٹر جی کی سرکار میں دس سال میں گوپال کانڈا کا ایک بھی سی ایلو سابیت کر دیں تو وہ میں انہی کو دے دوں گا کہ یہ لو آپ ہی رکھ لو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کچھ بھی وہ بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ہریانہ لوکیت پارٹی نے رانیاں سیٹ پہ ہماری جیت نشچت ہے کیونکہ لوگوں نے آٹھ سات بار میں کم سے کم ایک بار ان کے ہاتھ لگ گئی کوئی وہ بھی عجی سنگھ جی نے ابے سنگھ جی نے پورے پریوار نے ان کی مدد کر دی اور رانیاں سیٹ یہ جیت گئے تو یہ سوچ رہے ہیں میں بہت بڑا نیتہ بن گیا وہ بتا دے گی جنت آپ کی بارگر کھڑے ہوں گے تو کہ آپ کتنے بڑے نیتہ ہو مجھل سے بلی کے بھاگ کا چھینکہ ٹوٹا وہ ان کو معلوم ہے کہ ہر بار چھینکہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے جس پارٹی کے ساتھ رہے جس نے ان کو کیمنٹ بنترہ لے دیا اسی کے بارے میں اگر سیٹ نہیں ملے گی تو میں چھوڑ دوں گا یہ ان کی فطرت ہے اچھا سپائی ایک منٹ میں ہو گیا دور کہ یہ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی ان کے پاس کچھ نہیں ہے چودری رنجی سنگھ جی کو اتنا بڑا جوسی بننے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا بچا لیں کچھ بھی ٹھیک ہے کہ وہ کہیں سے ان کو ٹکٹ ملے گی نہیں ملے گی کیا کریں گے گوپال کانڈا تو کان کان جیت رہے ہیں وہ وقت بتائے گا ٹھیک ہے نا وہ آپ سب کے سامنے ہوگا اور میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ سچائی کی کبھی ہار نہیں ہوتی سرسہ کی جنتہ ہوت سمجھدار ہے سرسہ کی جنتہ نے سب کو اجمائے ہوئے ہیں سرسہ کے لوگوں نے سب کو دیکھا ہوا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے سرسہ کیلئے میرے شہر کیلئے جب بیپتی آتی ہے تو کون کیسے کام آتا ہے ایک پریوار کی طرح ہے ہم لوگ کہ اس وقت میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں کوئی ایم ایل اے ہوں یا منتری میں نیتا ہوں یہ کرونا ہے جو پورے شہر نے دیکھا کہ مصیبت کے ٹائم کون کھڑا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں کے دروازے بند تھے جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ لڑیں گے اور انڈیپینڈل لڑیں گے اور اس کی سیٹ پہ لڑیں گے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے کہیں تو یہ سرسہ کی جنتہ ہے سب جانتی ہے کسی کے ساتھ گھٹ بندن میں ہیں سیٹوں کی بات چیت کے کہاں مانگ رہے ہیں ہم کہاں دے رہے ہیں یہ بات جلد ہی پوری پبلک میں پوری مارکٹ کے سامنے ہم دے دیش دنیاں دے تمام خبرانہ جڑے رہن لیں سبسکرائب کرو یوٹیوب تے سچ کو ہوں پنجابی چینل ایز اینال ہی بیل آئیکن دب کے پاؤ لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب تو پہلا